زنک بھی کیلچوم اور آئرین کی طرح ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری منرل ہے زنک ہماری پوری باڈی کے سیلز میں پایا جاتا ہے زنک ہماری باڈی کے پراپر فنکشن کرنے میں مدد کرتا ہے زنک ہمارے ایمیون سسٹم کو پراپر فنکشن کرنے میں سکین کو ہیلڈی رکھنے میں لخم کو زلدی بھرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ زنک سے ہمیں پراپر ڈائیزیشن فیزیکل ڈیولپمنٹ سٹرس لیول کو مینڈین کرنے میں زنک سے ہی مدد ملتی ہے زنک ٹیسٹ اور سمیل کی بھابنا کو بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے زنک کے پراپر کنزمپشن سے ہمیں ایکنے اور پیمپلز بھی کم ہوتے ہیں زنک ایک اینٹی آگزیڈنٹ کے روپ کا کاریہ کرتا ہے ہماری باڈی کی کریکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے زنک بہت ضروری ہے میڈیکل ایکسپرٹس کے انوسار زنک سے ڈیابیٹیز جیسی خطرناک بیماری صحیح ہو سکتی ہے سیمٹمز اینڈ ڈیس ایڈوانٹیجز آف زنک زنک کی کمی شریر کی ایمیونیٹی کو کم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے نیمونیا خانسی سردی آستما آئی پروبلم بال کا جھڑنا بھوک نہ لگنا ٹیسٹ اور سمیل کا محسوس نہ ہونا زخم زلدی ٹھیک نہ ہونا ایکنی اور پیمپلز اور کئی سارے انفیکشنز ہونے کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے زنک کے اوورڈوز سے نقصان جیسے کی زنک کی گمی ہماری باڈی کے لیے کئی سارے بیماریاں لاتی ہے ویسے ہی زنک کا اوورڈوز ہماری باڈی کے لیے بہت ہانی کارک ہے زنک کے اوورڈوز سے پیٹ درد مطلی مومے جلن جیسے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں رائٹ ڈوز آف زنک ایکورڈنگ ٹو تا ریکمینڈڈ ڈیلی علاوانسز زنک کی ڈوزیج نیوبون سے چھے مہینے کے بچے کے لیے ٹو ایم جی یعنی دو میلی گرام نو سے تیرہ سال کے بچے کے لیے چودہ سے اٹھارہ سال کے بچے کے لیے نو میلی گرام مینس میں ونیس سے پچاس سال کے لوگ کے لیے گیارہ میلی گرام مومنس میں ونیس سے پچاس سال کے لوگ کے لیے آٹھ میلی گرام مگلی گرام موقع